سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازیوں سے مورم الحرام کا مینہ مبارک ہمیں نصیب ہوا ہے یہ فانی دنیا ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں برحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح ایمانوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت فیدنا یعنی ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں حضرت فیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بچمن کے ساتھ برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت فیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی اور دونوں بھائیوں دونوں بھائی بچمن سے ہی حضور آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکاتے تھے یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں اب یہاں پر ایک چھوٹا سا شہر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بس ذہن میں آ گیا جب تیرے چشمِ انعیت سے گزر جاتے ہیں چمنِ دہر کے پھول اور نکر جاتے ہیں بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زفاق کی کھجور کا ایک ٹوکرہ لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک خجور اٹھا کر من میں ڈالا کھانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے من سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لئے زکاة غرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حسن کریم ان کے موں میں ڈال کر موں سے نکالا اور فرمایا کہ زکاة میرے اہل بیت کے لئے حرام ہے بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نشین کر لی اور پھر کبھی اہل بیت کے اہل بیت کی سیادات پر خوف نہ آنے دیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قلامِ الٰہِ قرآن مجید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور سیرتِ حسین رضی اللہ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ تعالی آپ ہم سب کا حمی و ناصر ہو